اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ڈی وی فرنک فورٹ سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے جرمن ڈریونگ تیوری کوس ٹیسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرنے کا سسلا آپ کے ساتھ شروع کیا ہوئے ابھی میں نے جو ویڈیو لاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ویڈیو کا جو سسلا یہ بیسیکلی ہے تو ٹیسٹ کے لیے ریٹری ہے لیکن اس میں وہ ہنڈرس کوئیشنز ہیں یعنی سو کوئیشن جو مشکل کوئیشنز ہیں ڈیفیکلٹ کوئیشنز ہیں تو میں نے پچیس سوال آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پچھلی ویڈیو میں تو ابھی نیکسٹ میں آپ کے ساتھ پچیس مزید سوال شیئر کروں گا اور مزید انشاءاللہ پھر دو اور ویڈیو اس کے بعد بنیں گی تو یہ ہنڈرس کو کمپلیٹ ہو جائیں گے تو چلیں ہم لیسن کو اگر بڑھانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سال لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تو یہاں پہ جناب ہاں جی ہمارے سامنے جو سوال آیا اس میں وہ کہہ رہا ہے which vehicle are not allowed to use a road sign posted like this تو جہاں پہ red sign آ جاتا ہے گول دائرہ اور black تصویر ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے اوپر پبندی ہوتی ہے آپ کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے کسی چیز سے تو یہاں پہ truck اور car کو آنا منع ہے کیونکہ truck کے لیے لیدہ تصویر نہیں ہوتی سیم یہی apply ہوتی ہے you suddenly have to break when carning on a wet carriageway یعنی گیلے road پہ آپ کو اچانک break لگانی پڑی ہے تو وہ کہتا ہے what special aspect exit with a vehicle equipped with an anti-lock breaking system ABS یعنی ABS break اگر آپ کی گاڑی میں اور آپ کو چانک گھیلے road پہ break لگانی پڑی ہے تو کون سے special جو جہاں کی function ہے جو آپ کو حاصل ہوگا اس میں تو وہ کہتا ہے it is not possible for the vehicle to skid out of the band دیکھیں جی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موڑ کے اوپر ہماری گاڑی پھسلے یہ تو غلط ہے اور یہ والا جو option دوسرے ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھیں جب یہ بیس والا سوال آتا ہے anti-locking breaking system کا تو یہ ضرور option آتا ہے کہ جو steering capability ہے نا steering کی وہ retain رہتی ہے مطلب قائم رہتی ہے وہ steering گھومتا نہیں ہے بریک لگانے سے لیکن نیچے والا جو option ہے اس کو بھی اور سے پڑھنے کو آتا ہے the vehicle will always remain stable تو لفظ always جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہاں گاڑی stable ہو جائے گی جب بھی آپ بریک لگائیں گے تو always تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا where are you allowed to park a trailer with permissible total mass exceeding two turn in build up area regularly on Sunday and public holiday between 10 pm to 6 am یعنی رات دس دیکھے صبح چھے بچے تک آپ public holidays میں یا Sunday والے دن اپنا جو trailer ہے یعنی اس کو کہاں پہ power کر سکتے ہیں جس کا وزن دو ٹان ہے build up area میں تو build up area میں اگر کوئی انڈسٹری area وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور پھر آپ پورے residential area میں کر سکتے ہیں لیکن کہاں پہ specially designated parking spaces جہاں پہ two پینٹ ایٹ ٹن تک کی وزن والی چیزوں کو کھڑا ہونے کے لیے special design کی یہ footpath بنائے گئے ہیں وہاں پہ آپ کھڑ سکتے ہیں لیکن special area reserve کا مطلب تو ہوتا ہے بھائی کوئی باہر شہر سے کوئی area reserve کیا گیا اس چیز کے لیے تو اب آپ نے کوئی باہر تو نہیں جانا residential area کے اندر ہی کچھ الائدہ parking کی جگہ بنی ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے a truck indicated to the right is driving in front of you an impatient car driver joshling you joshling کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے جو آ رہا ہے تیزی سے آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے what can you do یعنی ایک truck آپ کے آگے جا رہا ہے اس نے right کا signal دیا جب definitely اگلا جب right کا signal دیتا ہے پتا ہوتا ہے اس نے right موننا ہے سلو ہوگا تو پھر بندہ کیا کرتا ہے اسے over take کرتا ہے تو پیچھے سے ایک driver بڑا آ رہا ہے بھی سبرہ سا بڑا جلدی میں تو ایسی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں اپنی ہی position میں رکنا چاہیے اس کو جانے دینا چاہیے اس کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے کہ وہ گزر جائے پھر ہم مطلب left ہو کے گزر جائیں تو وہ کہتا ہے i open up the distance to the truck to make over taking easier for the joshling driver ہم وہ جو جگہ ہے جہاں سے ہم نے truck over take کرنا ہے truck ride موننا چاہتا ہے سلو ہوگا ہم نے وہ جگہ open کار دینی ہے کس کے لیے وہ جو پیچھے سے بندہ آ رہا ہے بے سبرہ اب کوئی ride کا signal دیتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی over taking possible ride کا signal دے رہا ہے اس کا مطلب وہ ride جانا چاہتا ہے ہم صرف تب over take کریں گے جب completely ہمیں یہ یقین ہوگا کہ traffic situation جو ہے وہ ہمیں allow کر رہی ہے یعنی کوئی حطرہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو نہ آگے سے کوئی آ رہا ہے تو ہم اس چیز میں relax رہیں گے آگے سوال next آتا ہے وہ کہتا ہے when are you allowed to switch on rarer fog lamp ہمیشہ یاد رکھیں پچھلے fog lamp کو پچھلی لائٹوں کو ہمیشہ rarer کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پچھلے fog lamp ہمیشہ تب آپ آن کرتے ہیں جب visibility جو ہے وہ پچاس میٹر سے کم ہو جائے بلکہ یہاں پہ آ جاتا ہے when fog reduced visibility ہاں جی when visibility reduced by heavy rain بالکل fog سے اگر visibility آپ کی پچاس میٹر سے کم ہوتی ہے تو پھر آپ نے وہ آن کرنے کیونکہ وہ لائے کے ریڈ لائٹوں کی طرح ہوتے ہیں وہ نارمل ٹائم میں اگر آپ کریں گے تو وہ دوسروں کو کنفیئن پیدا ہوگی you are driving on the autobahn in light traffic آپ ہلکی traffic میں motorway پر گاڑی چلا رہے ہیں how long are you allowed to stay in the left hand line یعنی پہلی overtaking والی لائن میں آپ کو کب تک allow ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں تو all time تو کبھی بھی نہیں آئے گا کہ all the time کہ ہم وہاں رہ سکتے ہیں provided no other vehicle want to overtake you یعنی پیچھے سے کہ جب تک گاڑی نہیں آتی ہم پہلی لائن میں رہ سکتے ہیں نہیں بلکہ یہاں پہ آئے گا سب سے پہلے as long as is necessary to overtake other vehicle اب definitely جب آپ overtake آ رہے ہیں تو گاڑیاں second line میں کافی ہیں جن کو آپ overtake آپ نے کرنا ہے کیونکہ right آپ نے تب ہی ہونا ہے جہاں کوئی جگہ ملے گی اب جب تک آپ overtake کر رہے ہیں تب تک آپ کو رہنا پڑے گا تیسرے ایک option میں کہہ رہا ہے as long as you are driving behind a vehicle which is overtaking the left hand line بعض افہہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ پیچھے سے آ رہے ہیں overtake آ رہے ہیں اور آگے پہلی لائن میں کوئی اور overtake آ رہے ہیں second والی لائن میں یعنی گاڑیوں کو آپ اس کے پیچھے ہیں آپ اب جب تک وہ overtake کمل کر کے رائن نہیں ہوگا then پھر آپ اس کو overtake کر کے آگے رائن ہوں گے تو تب تک پھر آپ کو پہلی لائن میں رہنا پڑے گا آگیا تا جی what must be regularly service to prevent high fuel consumption and excessive pollutant emissions کونسی چیزوں کو آپ regularly اگر service کریں چیک کریں دیکھیں تو یہ آپ کو high fuel سے بچا سکتی ہیں اور pollution سے بچا سکتی ہیں تو اس میں engine air filter بھی آ جاتا ہے اس کے بعد fuel injection system جو ہے اس کے بعد ignition system ہوتا ہے آپ کے plug یعنی ان تمام چیزوں کو اگر آپ service کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو یہ آپ کی patrol کی consumption کو کم کرتے ہیں where is stopping prohibited stop کرنا کہاں پہ منع ہے تو stop کرنا taxi والی جگہ پہ منع ہوتا ہے اس کے بعد line divider when direction arrow are marked on the road line divider direction arrow کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ چوک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تیر کے نشان آپ کو white color کے نظر آتے ہیں right جانے والے اس line میں ہو جائیں سیدھے جانے والے اس میں ہو جائیں left جانے والے دو ہو جائیں اب وہاں پہ اگر آپ کہیں پہ گھاڑی کھڑی کرتے ہیں تو کوئی نیا driver اگر اس area کا نہیں ہے تو نیا driver ہے کسی اور area سے آیا ہے اسے پتہ نہیں چلے گا کہاں پہ اس نے جانے ہے اس لئے ایسی جگہ پہ نہیں آپ نے کرنا on the roadway آپ نے road پہ بھی نہیں کرنی if there is sufficiently wide hard shoulder on the right آپ کو road کے اوپر بھی گھاڑی stop کرنے کی جازت نہیں اگر road کے ساتھ آوٹو بان پہ کیا پلائی ہوتا ہے تو آوٹو بان کے اوپر وہ کہتا ہے no stopping on the roadway and hard shoulder آپ road کے اوپر اور hard shoulder کے اوپر stop نہیں کر سکتے motorway پہ آپ reverse نہیں کر سکتے اور وہ کہہ رہا ہے in darkness under no circumstances drive faster than the range of visibility allowed by the depend light وہ کہتا ہے in darkness under no circumstances اب دیکھیں جی ہم نے یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا نا کہ ہم نے ہندیرے میں گاڑی کو تیہے چلانا ہے اس range سے جس range میں ہمیں dip head light میں نظر آ رہا ہے یعنی آپ کو نظری سو میٹر تک آ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ میں high beam والی light میں جتنا نظر آتا ہے اتنی سپیڈ میں گاڑی چلاؤں اس لئے یہاں پہ آپ کا پہلا ہو دوسرا ہی option آئے گا what apply from the traffic sign onward یہ ایک شہر کا sign ہے یعنی یہاں سے ایک شہر start ہو گیا جب اس طرح کا sign آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے you may not sound your heart to signal your attention یعنی آپ never taking کے لئے شہر کے اندر ہرن نہیں بجانا parking car may be safely marked with parking light آپ نے گاڑی کو جب park کرنا ہے تو آپ نے parking light کے ساتھ کرنا ہے you may drive with parking light in the darkness تو یہ غلط ہے parking light کے ساتھ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے what must you remember when toying toying کا مطلب تھا کھینچنا آپ نے کھینچنے کمر کے دران کیا یاد رکھنا ہے تو وہ کہتا ہے motor cycle may only be towed with a fixed connection motor cycle کو کبھی بھی آپ towed نہیں کر سکتے یہاں پہ آئے گا distance جو ہوتا ہے آپ کا یعنی ایک گاڑی جب دوسری گاڑی کو کھینٹی ہے تو دونوں کا آپس میں distance پانچ میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے toe rope toe bar must be clearly marked toe bar اور toe rope جو ہے وہ استعمال آپ نے کرنی ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ گاڑی کو یا کسی چیز کو کھینٹی ہیں آگیا تا یہ single axle trailer has an actual gross weight 600 kg what is the minimum possible vertical load یعنی یہ ایک trailer جو single axle ہوتا ہے دو پہی والا اس کا 600 kg کمز کا وزن ہوتا ہے تو minimum vertical load اس پہ کتنا آپ نے رکھنا ہوتا ہے یا رکھ سکتے ہیں تو minimum اس میں 24 kg آتا ہے what function is performed by an adaptive cruise control system on a motorway ہمیشہ یاد رکھیں cruise control system ہو یا adaptive cruise control ہو دونوں system میں کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی automatically maintain safety distance نہیں کرتی یعنی کہ جو safety distance ہوتا ہے سوک سپیڈ پہ 50 کا distance رکھنا وہ دونوں میں نہیں ہوتا یہاں پہ یہ آتا ہے کہ independently یعنی کہ خود بہت گاڑی جو ہے وہ accelerator race دے کہ vehicle جو ہے وہ اس speed پہ چلی جاتی ہے configure speed جس speed پہ آپ نے fix کیا ہوتا ہے یہ دونوں میں function ہے لیکن نیچے اوپشن ہے یہ صرف adaptive cruise control میں آتا ہے نارمن میں نہیں آتا adaptive میں آتا ہے کہ گاڑی brake لگا لیتی ہے انڈیپینڈنٹی جب اگلی گاڑی slow move کاری ہوتی ہے لیکن normal cruise control system میں یہ function نہیں ہوتا where are parking light sufficient when parking a car on light road سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا کہ parking light کہاں پہ ضروری ہے اور parking a car آپ کرتے ہیں on light road پہ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں parking a low کہاں ہے پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اگر وہاں ہندیرہ ہے تو آپ نے parking light آن کرنی ہے outside build up پہ یہ آپ کو low نہیں ہوتی hard shot اور auto band پہ low نہیں ہوتی اس لئے build up area میں آپ کو low ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ کہیں ہندیرہ ہوگا تو آپ نے parking light سے گاڑی یعنی آن کر کے کھڑی کرنی ہے آگیا تری what should i be aware of when using an adaptive cruise control system آپ نے کس لئے آسے گا ہونا ہے جب آپ adaptive cruise control system استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے activating the accelerator brake pedal can always override the system override کا مطلب ہے system ختم ہو جاتا ہے یعنی خود سے جب آپ brake لگاتے ہیں یا ریس دیتے ہیں تو automatically یہ system ختم ہو جاتا ہے گاڑی آپ کے control میں آ جاتی ہے system can be affected by heavy rain or snowfall کیونکہ یہ system کو اتنی پتہ بارش ہو رہی ہے snow پار رہی ہے وہ تو اتنی speed میں چلتا جائے گا اس لئے system affect ہو سکتا ہے ان چیزوں سے i must remain constantly attentive even when using the system for longer period آپ نے attentive یعنی active رہنا constantly یہ نہیں ہے کہ آپ نے system لگا دیا تو آپ باتیں کرنے لگ جائیں اس کے بعد آتا ہے which hard area you must not drive into when there is traffic congestion کون سے ایسی area جہا پہ آپ نے گاڑی نہیں چلانی جب traffic congestion کا مطلب سکتے ہیں اگر بات نہ کھڑی ہو what must you be aware of تو یہاں پہ دیکھیں solid line ہے آپ ride نہیں جا سکتے تو وہ کہتا ہے it is not permit to stop to the left of the boundary line of the carriage way definitely left side والا جو carriage way boundary line وہاں پہ وہ گاڑی رکھ سکتی امرجنسی میں جو اس طرف سے آ رہی ہے ہم تو right side پہ رکھیں گے اگر مجبوری ہوگی otherwise ہم یہاں نہیں رکھ سکتے یہاں پہ آتا driving across the boundary line of the carriage way is prohibited at all time یہ بھی غلط ہے all time to نہیں منہ ہوتا نا cross رائد side پہ آپ جاتے ہیں تو مجبوری میں آپ جا سکتے ہیں لیکن نیچے جو آتا ہے یہ اس کا آتا ہے کہ سلو موونگ وہیکل جو ہیں وہ ہارڈ شوڑر کو استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ زون اسی یا سوک ہے لائک ایگری کلچر ٹریکٹر یا موب گاڑی روک نہیں لیف سائیڈ پہ تو وہی روک سے گا ایمجنسی میں جو اس طرف سے آ رہے ہم رائٹ سائیڈ پہ ہی روک سکتی ہیں آپ کو کیا کرنا چاہی جب آپ یہ روڈ جا رہے ہے تو آپ نے گاڑی آپ کی مسئلہ نہ بنے بریک یہاں پہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے کتنے سوال ہو گیا ہاں جی 44 سوال پہ چل گیا ہم 50 سوال تک آج کریں گے آپ آ رہے ہیں موٹر پہ پہ گاڑی آگی ہے آپ کو آ رہی ہے تو آپ کیا کرنا چاہیئے تو ہم نے کانٹین او 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 کرنا ہے کیونکہ ہم نے جب تک آور ٹیک مکمل نہیں ہم رائٹ ہو نہیں جا سکتے آئی پول آور ان ٹو رائٹ ہینڈ لین اس لئے آرہ ہے آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ جلدی سے مکمل کر کے آپ رائٹ ہو جائیں لیکن اپنی آور ٹکنگ کو جاری رکھیں آگے سوال آتا جی اب سو کے اوپر پہلے آپ نے ریکشن ٹائم نکال پھر دونوں کو جمع کرنا ہے جو ہے وہ تیس بنتا ہے جب آپ سو کے اوپر دس کو تقسیم کرتے ہیں ایک دفعہ تو دس جواب آتا اور تین سے ضرب دیتے تیس تو بریکن دس سو پہ سو ہوتا ہے کیونکہ دو دفعہ دس کو جب سو کے اوپر تقسیم کریں گے دونوں دفعہ دس دس جواب آئے گا ان آپ کو ضرب دیں تو سو آئے گا سو کے ساتھ جب تیس کو جمع کریں گے تو آپ کا یہاں پہ آجائے گا ایک سو تیس میٹر آگے سو آتا جی تو یہاں پہ امیشن سٹیکر والی صرف گاڑی آ سکتی ہے موٹ سیکل بھی آ سکتا ہے لیکن اے وحیقل جو میٹ دا ریکوائرمنٹ فار گرین سٹیکر دیکھیں جی گرین سٹیکر کے جو ریکوائرمنٹ تو پھر ہم نے لیفٹ جانے کے لیے رکنا تھا سامنے والی گاڑی کے لیے اب اس سائیڈ پہ دیکھیں کہ تیر کا نشان جو ہے جس نے اس طرف جانا ہے لیفٹ سائیڈ وہ یہاں پہ بغیر رکے جا سکتا ہے آئی میٹرن ان ایمپیٹڈ ہم بغیر رکاوٹ گئی یہاں پہ ٹرن کر سکتی ہیں آگے سوال جو آتا ہے 48 اور اس کے بعد دو اور سوال ہیں آپ نے ریمو کرنا ہے ایک حراب ٹائر کو گاڑی سے اب آپ نے کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے سب سے پہرے تو آپ نے سکیور کرنا ہوتا ہے گاڑی جیک کو اس کے بعد پھر آپ نے جیک اپ دو ہی کرنی کرنا پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے لوس دو ویل نٹ کیونکہ اگر آپ پہلی جیک اپ کر دیں گے گاڑی اوپر کر دیں گے پھر ویل گھوم گا جب آپ نٹ جو ان کو لوز کرنی کو شش کریں گے اگر چالیس سینٹی میٹر پیچھے آپ کا سمان پیچھے کی طرف بڑھ گیا یا آگے کی طرف آپ نے بڑھا دیرے میں آپ نے اس کے اوپر کون سے ایسی لائیل لگان نہیں ہے اگر پیچھے کی طرف آپ سمان بڑھا ہو تو آپ نے ریڈ لائیٹ اس کے اوپر لگا ریو آف تو رییکشن ڈسٹنس جو ہوتا ہے سپیڈ ڈبل ہونے دو گناہ ہوتا لیکن بریکن ڈسٹنس چار گناہ بڑھ جاتا پچاس پہ آپ کا رییکشن ڈسٹنس پندرہ ہوتا سو پہ تیس ہو جاتا تو یہاں پہ آتا ہے پندرہ سے تیس پہ تو جی سامین آج ہمارا دوسری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یعنی کہ فیفٹی کوئیشن تو انشاءاللہ نیکس ٹام سیونٹی فائی کوئیشن سا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند